بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سائلین کے مسائل پولیس کے مطلقہ خود جو وہ جاننے کے لیے ان سے اگاہی حاصل کرنے کے لیے ایک کھلی کچاری کا بھی نقاد کیا گیا اس میں بھی انہوں نے سائلین کے جو مسائل تھے وہ سنے آج ان کی جو شہر فرید پاک پتن شریف میں مصروفت رہی اس سے آپ کو تفصیلاً اگاہ کروں گا جب وہ شہر فرید پاک پتن شریف میں آئے تو ڈی پی او پاک پتن فیصل مختار نے ریجنل پولیس افیسر ساہی وال ڈاکٹر م مہین مسعود کا استقبال کیا ریجنل پولیس افیسر پاک پتن نے ڈی پی او آفیس پاک پتن وزٹ سے قبل دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود بنجے شکر رحمت اللہ علیہ پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا کی گئی ریجنل پولیس افیسر ساہی وال نے ڈیسٹرک پولیس لائنز پاک پتن کا وزٹ کیا اور یادگار شہدہ پر سلامی دی پولیس لائنز پاک پتن آمد پر پولیس کے دستے نے انہیں سلامی بھی دی اور کہ ہمراہ ڈی پی او آفیس پاک پتن میں کھولی کچھاری لگائے درخواست گزاروں کی شکایات سنی اور شکایات کی اضالہ کے لیے متلکہ افسران کو احکامات جاری کیے آر پی او ساہی وال کا کہنا تھا کہ میرے دفتر کے دروازے عوام الناس کے لیے ہر وقت کھلے ہیں اور عوام الناس کے مسائل کو حل کرنا میری اولین ترجیح ہے آر پی او ساہی وال نے بعد ازان تمام ایس بی پی اوز ایس اچوز زلہ حضا کے ساتھ میٹنگ بکے آر پی او ساہی وال نے میٹنگ میں موجود تمام پولیس افسران کو ہدایت کی کہ اشتہاری مجرمان کے خلاف سخت کاروانیاں کی جائیں اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے جدید تکنیکی ذرائع استعمال کیے جائیں تاکہ گرفتاری کو یقینی بنایا جا سکے حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل درامد کو یقینی بنایا جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی کاروانیاں کی جائیں جالی چیک کے مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری کو ہر صورت ممکن بنایا جائے تاکہ متاثر ان کی دادرسی ممکن ہو سکے مزید تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے رہیے میرے یوٹیوب چینل ایف این بی نیوز کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے آپشن آل پر لازمی کلک کر لیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہو سکیں تو ان میں سے کوئی چیز نہ ہو کرپشن انٹالرے بل ہے گورنمنٹ کی ویژن ہے بلکل کرپشن فری کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہم خامیاب ہوئے میرے دروازے چلیں اینی ٹائم جو بندہ جس کو کوئی پرابلم ہے میرے دفتر میں میرے ٹیلی فون پہ میں اوپن ہوں ایکسیسیبل ہوں اور انفرمیشن ویلکم ہے جو ہمارے معاشرے کو جو کرائن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لوگوں کی آسود بھی کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ ہم سارے مل کے کام کریں گے آپ لوگ سب سے امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہو چیزوں کو صحیح چیزوں کی نشان دری اور غلط چیزوں کو روکنے کے لیے ہمارے آپ دیکھتے ہیں ہمارے چھوٹے سی کوئی فلیر اپ ہو جاتا ہے مزاری یہ ہوگی کہ پہلے زیادہ ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے ہمیں فورس کمنگ ہونا چاہیے لوگوں تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے سر میرا ایک سوار رہ گیا کہ دفعہ تائیناتی کے بعد تائینات نہیں ہو سکتے ایک پلیسی چلیے جو عرصہ دراہ سے لوگ دفعاتر میں ڈی پیو صاحب کے دفعاتر میں بیٹھے ہیں ادر دفعاتر میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پلیسی ہے ان کے بھی کوئی چینج اپ ہے ایسے ہی ہے وہ سب کے لیے پارک بطال میں تو سر کوئی بہت اللہ کے ہی ہو رہا دفعاتر میں بس نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ ہو سکتا ہے مربوط پولیسی ہے دفعاتر صاحب کے لیے بھی ہمارے لائن صاحب کے لیے بھی اور اگزیکٹیو ہمارا جو پولیسی بنی ہے اس کے وائلیشن ہو نہیں سکتی کیونکہ آئی جی کا حکم ہے تو کیسے وائلیشن ہو سکتی ہے وہ پولیسی ہے ناکہ بندی کے حوالے سے 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 سردیوں کی راہت ہے وہ آپ کا فائنٹ ہم نے نوٹ کر دیا ٹھیک ہے سر اس کریں گے وہ لگنی چاہیے لیکن وہ سٹیٹک نہیں ہونی چاہیے میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ہمیں لگانی چاہیے میرا کام نیک کام سے شروع ہوگا تو اس کا رزلٹ اچھا لکھلے گا اس را میرا خواہش تھی کہ بابا فریر کرائیم ہو اس جگہ پھر وہ پرکٹ سٹیٹک کرنی چاہیے اور وہ انسرٹن ہونی چاہیے تاکہ کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ رستہ بدل کے کسی اور طرف سے نہیں ٹینکیو سر پولیس کے پاس انصاف کے لیے بلایا یہ طرح میں انصاف کے لیے آیا ہوں چار ماہ ہو گئے ہیں انصاف کو نہیں ہے جناب چاندے نے انصاف کو اگائیت جیڑا انصاف نہیں ہے نہیں ہے اگلا بھی ہوجائے ہی یاد ہم نے ایک تفاہ یہ چکلی میں сыرا texas لہم امیرے سور ہے اسی بات ہوئی ہے تو اس کا کچھ سبسٹنس ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک رس پانسιبل سیٹیزن کے حوالے سے سب ملکے کام کریں گے آپ نے دیکھا یہاں بار کی ریپرزنٹیشن تھی تاجروں کی ریپریزنٹیشن تھی سب سے بڑھ گیا آپ سارے لوگیاں موجود ہیں تو ہم سارے اللہ کے فضل سے وہ کرنے آئے ہیں جس کا ہمیں حکم ہے ہمارے طرف سے بھی حضرت اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بابا جی اور بابا جی جیسے بہت سارے اور جو ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں تو پیار محبت بانٹے کے لیے یہ ان کی مثال اپنی آپ ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ اس معاشرے کی جتنی ہم ان کے پورا ہوتا ہے اچھا سب سے لے کے تھانوں کے سطح تک کھلی کچھڑیا کا انقاض کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھیں کہ اس میں پولیس کو کتنی کامیابی میری اور جرائم کے خاتمے میں کتنا اس کے اوپر اثر ہوا یہ تو آپ پسانے ہیں نا آپ دیکھیں جتنی درخواستیں ہیں میں یہ اچھی بات ہے کہ آج شام نہیں تو کل تک پسٹوں تک یہ سارا معاملات ہمیں لوٹس میں آگئے اور ان میں جو انصاف ہونے والا ہے وہ جلدی ہو جائے یہ کھلی کچھڑی کا انقاض مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پولیس پبلک انٹریکشن میں کمیونٹی پولیسی کی بیسز جو اساس ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں جائے اس کے کہ لوگ ہم تک پہنچیں کوشش کریں گے آپ کے رائی بھی جو لوگوں میں ہمارے پاس آنا ہے ہم تک پہنچیں اور یہ کھانے کی سطح تک ہی ہوگا بلکہ اس سے بھی آگے اگر جا سکے لوگے میں ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد سب سے اچھا انسٹیٹوشن ہے میں جہاں بھی رہا ہوں مسجد کے اندر کھلی کچھڑی کرنے کا مجھے ہے میں اور اس کے لوگ سارے ایمانداری سے بات کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہمارا انسٹیٹوشن پہلے سے ہم وہ بھی استعمال کرنے کی بھی مسئلہ ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو میری ڈی پی او صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آج شام کو کل کے بعد نہیں ہونا چاہیے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں بیکری بھی ایک منظم کمپین ہے گورنمنٹ اپ پنجاب کے حکم پہ ہو رہی ہے بلک آپ ڈی پی او صاحب کریں گے ہم ان سے ریپورٹ بھی لیں گے اور وہ جو دوسری آپ نے بات کی ہے اس پہ بھی پورا دبا کے کام ہونا چاہیے کوئی دو رائے ہیں سر ایک چھوٹی سکتہ شہر کے آگے سردیاں آ رہے ہیں سر آپ نے دوسرے سٹیٹ میں رکھا رہا ہے آپ کو بینس طریق آپ عبوری زمانت پہ ہیں اس کے بعد آپ سنگیے وہ خانونی خانونی طریقہ کار جو ہے نا جی اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ اگر زمانت پہ ہیں تو وہ عدالت میں عدالت میں کچھ کرنا ہے پھر وہ اس کی عدالت کے فیصلے کی نظر میں ہمیں کچھ کرنا ہے سر اپکیشن تو دی ہوئی ہے ان میں سٹریڈ بھی ہمیں اپنے زمانت پہ فیصلے ہوں پہ اس کے بعد رکھیں گے آپ نے زمانت پہ ہمارا ہمارا کام ایسے ہی ہے کہ آپ ایک بڑے اچھے فورم پہ ہیں جی وہ زیادہ انسان پہ پھلی سوالوں کو بھی آپ کو دوسرے نہیں ہے پر وہ عدالت پہ ہمیں سب کو یقین ہے وہ عدالت میں جو فیصلے کریں گے اس کی روشنی میں فیصلے آگلا بھی ہو جائے گا نہیں سر جو ایسے چو ہے یا تفتیشی ہے جات انہوں نے ایک دفعہ بھی ہمیں مدلایا ہو اس پہ تو یعنی گونہ کروág کرے ہیں جی پرو ہوا go ہے پہ ہے اللتو اس رجی موسیقی 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 ایک ایڈ ٹو ہے ایک ای ون ہے اور کوٹ کے اگل سے پرچا ہوا ہے آپ کی رین کوئری کرانا رین ویسٹیگیٹ کرانا آپ کا حق ہے ترخواد لیکن ہم پرچا دوبارہ رین ویسٹیگیٹ کرا دیں گے لیکن یہ اس وقت کی صورتحال میں یہ فائنل ہو جاتا ہے مجھے میں نے مجھے دیتی سی ان میری والدہ نے دی پیو دفتر درخواست دیتی کہ میری بیٹی نے میری مجھے چرا لیے میری والدہ میرے والدہ نے کہنے دی میرے والدہ نے مجھے پاپس لے میرے والدہ میں جی نہیں ہے گی میں آدھی والدہ کو لینے چاہتا ہوں وہ اڈپ کرنا چاہتا ہوں میرے زمین میں نے نہیں دیتی جا رہی مجھے دفتاری انہوں نے درخواست دیتی ہوئی ہے اگر کوئی اور ہے میرے بچے ہیں نے نرائبتے کوڑ رکھا ہے میری کسی ہے بھائی ہے بھائی ہے یہ حق چیح سارے بیان آئے ہیں پلیس آلے نے اچھے بیان سختہ خوش ساہی کی ت stat ڈی رو منشی ہے وکیل دا کسی ہے وہ بھیر باہر بار سائن سیاپے چپا دینا ساڑھا بچہ بے کر سورانا لیں بھائی ہے پ scrx اپ ٹھانت پیٹھا ہے mi ڈی سائے دی بیرے نوڈت پیٹھا ہے اگر اس کے نام ہے خواہد دیکھیں درخواست پڑھ لیے سی ہے بی پیو صاحب کو جڑا نا ایک گزارشات ہے آپ سے ایک تو یہاں پر چند اہم پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں وہاں پر افیس راہم کا تینات کیا جائے تاکہ میرے باقی بھائیوں پر جو بڑے نہ وہ کم ہو سکے دران کے دو انسپیکٹر میں جائے ہیں وہ ایک سب انسپیکٹر میں دو سہی ہے یہاں پہ اوپر سفارش کریں اور دوسرا جو ڈی پیو صاحب ہیں یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کا نا صرف ہمارے ساتھ بلکہ عوام کے ساتھ بڑا اچھا ہے ایک ہی کال پر میرا یہ ریکارڈ ہے سر ایسی بات نہیں جاؤں گا میں بلکل بتاؤں گا سر ازرائی تفلیم جاتی ہے جی سر ہے بہت شکر کال رہا ہے شکریہ stereotype آئی تقرد نائے کسی تفتیشی نے بلایا نائے بلکل یعنی بھائی تفتیش کر کے اس کاری گناہ گار کر کے میں سے بھی پیش کرتی جی ہے جو بہت جی سر ریسی کوئی ریکیسز کرنے کے ساتھا سیور ڈیویڈن کیسے بھی دلیا جائے سر ڈی پیو صاحب نے درہاز دیتی سی جی انہا سٹیٹ وے سانو رجک کرتی ایک دسٹرک سکینڈنگ بوڈ ہے